کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر انفرادی حیثیت سے دیکھے تو انشین انسان جو سیپین تھا وہ مور سٹرونگ انٹیلیجنٹ اور فیزیکلی فٹ تھا اس کمپیرڈ ٹو آج کے اس موڈرن انفرادی انسان سے اور یہاں یاد رکھے میں انفرادی طور پر بات کر رہا ہوں نہ کی اجتماعی طور پر کیونکہ جو انشین انسان تھا سیپین تھا اسے اپنی سروائیول کے لیے مومنٹ کرنا ہوا کرتا تھا اور اس مومنٹ کے دوران اسے ان تمام چیزوں کا علم ہونا لازم تھا کہ وہ کس طرح ایک بوکھے شیر سے بچے کس طرح ایک سنیک ایک سامپ کی ڈسنے سے بچے کس طرح ایولانچ سے بچے وہ اور اس دوران اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ تمام چیزیں ہونی اس کو لازم تھی مثال کے طور پر وہ ایک پتر سے ایک منٹ کے اندر اندر وہ ایک تلوار بنایا جانتا تھا تلوار بنانا جانتا تھا ایک چاکو بنانا جانتا تھا اسی طرح اسے ایک ریبٹ کے ایک جال بچھانا اس کو لازم ہوا کرتا تھا انفرادی طور پر اسی طرح اسے جانا وہ نیچرل ورڈ اس کا بھی علم ہونا میپس کا علم ہونا لازم ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ جانا وہ جب خوراک کی تلاش میں نکلتا تھا تو اسے جلد از جلد خوراک کی حصول ہو اسی طرح اسے درختوں کا علم کہ کب فل لگتے ہیں اور کب جانا وہ وہاں سے خوراک حاصل کرنا ہوتا ہے وہ لازم ہوا کرتا تھا اسے جبکہ آج کے انسان جو ہی اگریکلچر اور انڈسٹریل ریولیوشن آئی ہے اس کا سروائیول جانا وہ دوسر کو اوپر انحصار ہو گیا ہے مثال کا طور پر آج ایک انجینئر ہے وہ صرف اپنی جو نا آفیس تک محدود ہوگا ایک شیخ ہے شیخ محجد تک محدود ہوگا اسی طرح کوئی باربر ہے وہ باربر تک نائی ہے وہاں تک محدود ہوگا اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کی ضروریات ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا دوسروں کو اوپر تو اس وجہ سے نہ وہ مومنٹ کر سکے گا نہ وہ فیزکلی فیڈ ہوگا اور نہ ایک منٹ کے اندر ایک مطلب پتر سے یا نیزہ یا چاکو بنا سکے گا تو انفرادی طور پر ہم دیکھیں تو انشینٹ مین جو تھا سیپین تھا وہ سٹرونگ تھا انٹلیجن تھا سکل فل تھا اس کیمپیرڈ ٹو موڈرن مین انڈیویجویل ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہم اپنی جو انٹرنل ایک دنیا ہے اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ایک انشینٹ مین بننے کی ضرورت ہے فیزکلی اور منٹلی سون ہونے کی ضرورت ہے سو موسیقی